موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی حوزت حریم بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں ان خدمت نہیں ہوں موسیقی موسیقی سے کچھ دیر پہلے بات ہوئی اور ہم ہم پلان کر رہے تھے کہ کل جو آج کا پشاور میں ہماری کور کمیٹی ہے وہاں پہ جانے کی پلان جو ہے وہ ہوا تھا اور ڈاکٹر منظر حسن کی طرف ہم اکٹھے ہو رہے تھے اس کے کچھ دیر کے بعد مجھے جو ہے وہ فون آیا اور پتایا گیا کہ بہت ہیوی پریزنس ہے لوگوں کی ان کے گھر کے واحد اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد پھر مجھے پتا چلا کہ ان کو گھر سے اٹھایا گیا ایک ڈاکٹر مزاری جو ہیں وہ ایک سیاسی لیڈر تو ہیں ہی ہیں اور پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کی ٹاپ لیڈرشپ میں ان کا شمار ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک استاد ہے ایکیڈیمیشن ہے ان کا بہت احترام ہے دنیا میں ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ کے طور کے اوپر جو ان کی خدمات ہیں ہیومن رائٹس کے منسٹر کے طور کے اوپر پاکستان میں وہ سب جانتے ہیں ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ کے طور کی اوپر جو ان کے ختمات ہیں جنرل زیولہ کے ماشی اللہ سے لے کے اب تک ان کی جو جدوجہد ہے حقوق انسانی کے لیے ازادی کے لیے وہ ایک ریکارڈ کا حصہ ہے اور جس طریقے سے اس حکومت کے غنڈوں نے ایک خاتون کو گھر کے اندر سے اٹھایا ان کے اوپر تشدد کیا گیا ان کے جو کپڑے ہیں وہ پھاڑے گئے ان کو گاڑی میں بٹھا کے جس بہمانہ طریقے سے اور ابھی ہم یہاں کوسار تھانا پہنچے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہیں لاہور جو ہے وہ لے جا رہے ہیں کبھی کہہ رہے ہیں انہیں ڈی جی خان لے جا رہے ہیں اور ایمان نے بالکل درست کا اس کو آپ گرفتاری نہیں اس کو اغوا کہیں گے اور ابھی تک ہمیں ان کے ویر اباؤٹس کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں یہ پاکستان میں جتنی میں سمجھنا ہوں کہ ہیمن رائٹس کی ایک بہت بڑی وائلیشن ہوئی ہے ایک اتنی جو سفیبل کی ہماری جو آج رہنماں ہیں ان کو جس بہمانہ طریقے سے گرفتار کیا گیا ہے یہ حکومت کی طرف سے اعلان جنگ ہے اور اگر حکومت کی طرف سے اعلان جنگ ہے تو پھر ہماری طرف سے بھی اعلان جنگ ہے اور انشاءاللہ میں یہ وزیراعظم عمران خان کو عمران خان صاحب کو بھی اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے یہ انفرمیشن کنوے کی گئی ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ اگر لڑائی ہونی ہے تو پھر لڑائی ہی ہونی ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس ناہل اور ایک امپورٹڈ حکومت نے جو پہلا وار کیا ہے وہ اتنے بکھلائے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ایک پہلا وار ہماری پارٹی کی ایک خاتون لیڈر پہ کیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کتنے حواس باختہ ہو گئے ہیں اور اس قسم کی حرکتوں کر کے جس میں کہ ڈاکٹر شیری مزاری جو کہ ہماری پارٹی کی اور جس طرح فواد نے بالکل درست کہا کہ وہ ہمارے ملک کی ایک ایک سرمایہ ہیں ان کا جو رول رہا ہے ہیومن رائٹس میں اور جس بے ایمانہ طریقے سے ان کو گھر کسیٹ کر اور اغوا کیا گیا ہے اس کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں اور ہماری پارٹی انشاءاللہ اس پہ اپنا لحمل تھوڑی دیر میں بنا کے اور عوام کے ساتھ شیئر کرے گی اور یہ بتائیں کہ یہ آپ کو ایسے خکشات موجود تھے کہ گریفتاریاں ہوں گی اور یہ تحریک شروع ہوئی ہے کیا یہ پہلی گریفتاری ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس تحریک کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی گریفتاری ہے کوئی شباہ نہیں ہے اس کے فوراں ابھی جو ہے ہم نے اپنے لائرز کو انسٹرکٹ کر دیا ہے اور وہ ہیبیس کورپس کی جو پرٹیشن ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں فائل کر دیں گے اور اس کے بعد جو بھی قانونی ہوگا وہ بھی لا عمل جو ہے وہ ہم لیں گے اور سیاسی کے لیے جو ہے وہ آہ وزیراعظم عمران خان صاحب جو ہی جو ہے وہ ابھی کچھ دیر بعد جو ہے وہ بات بھی کریں گے اس پر فغام کیا ہے جو سب یہ بتائیں کہ ڈک صاحبہ نے کبھی ذکر کیا کہ ایسی کوئی اپی آر وہاں پر ہے کوئی اپی آر دیکھو شیری مزاری کی اوپر انٹی کرپشن لگانا تو اس سے زیادہ ظلم پاکستان میں کیا ملک جو لوگ بھی اس لیے مزاری کو چاہتے ہیں اچھا داری مار لیا پولیس نہیں ہمیں دارک لے گئے اچھا فغاد صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ہمیں پتہ نہیں ہے ابھی کہ ان کو کس ریکارڈ میں اٹھایا ہے اچھا ان کے گریفتاری سننے میں آیا ہے کہ ان کے گریفتاری جاں ہوئی ہے فغاد صاحب ساتھ سو لوگوں کے کہہ رہے ہیں کہ لسٹ بنائی گئی ہے اور اس میں یہ گریفتاریاں کی جا رہی ہے اب بخلائی ہوئی حکومت ہے جب گیدر کی موت آتی ہے وہ شہر کی طرف دوڑتا ہے اور جب حکومتوں کی موت آتی ہے وہ اس طرح کی حکومتیں کریں ہم تو تھانے کے باہر آئے کھڑے ہیں مرد پولیس آئلکار تھے جو انہیں کسی اٹھ کے لے کے گئے اور دوسرا کیا عمران خان صاحب کی گریفتاری کی بھی وہ باتیں کر رہے تھے اس طرح جو حکومت ہے تو کیا اس طرف بھی جا سکتی ہے یہ حکومت ہے دیکھیں ہم جو آج انہوں نے حرکت کی ہے یہ تو کسی طرف بھی جانے کو اتیار ہے نہ ان کو پاکستان میں کوئی امن امن کی پرواہ ہے نہ کسی کی پرواہ ہے اور بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ شویری مزاری کو مرد اہلکاروں نے گریفتار کیا اور جو ریکوزٹ ہے کہ خاتون ان کے ذات ہوں وہ بھی نہیں ہے اسی لیے ایمان نے جو کہا کہ یہ وہاں ہے یہ گریفتاری تو نہیں ہے خواہ صاحب کیا تقاضے پورے کیے گئے ان کو جو ساتھ کرنے کے حوالے سے مطلقہ تھانے کو ایک مطلب دیا گیا کوئی پتہ نہیں ہے نہ مطلقہ تھانے کا جو ہے وہ بات صحیح کر رہے ہیں کبھی کہتے ہیں ڈیڈی خان لے جائے جا رہا ہے کئی کہہ رہے ہیں کہ انہیں جو ہے وہ لہور لے جائے جا رہا ہے کسی کو ویر آباؤٹس کا جو ہے وہ علم نہیں ہے خواہ صاحب یہ بتا دیں کہ یہ جو مقدمہ دا جو ہے جس میں ڈاکٹر مزاری کی گفتاری ہوئی ہے یہ یکم اپریل دو دو سال یکم اپریل کو دال جوا ہے اس کا مطلب ہوا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ مقدمہ آپ کی حکومت کے درمیان میں دال جوا تو کیا آپ اس مقدمہ کے اندراج کے والے سے لایلم تھے کہ آپ نے ابولی بیل نہیں کرائی اور آپ لوگ یہ جو مقدمہ جو انٹی گرفشن کی آپ بات کر رہے ہیں جو میں نے ان کے خاندانی ذرائع سے پوچھا ہے یہ انیس سو ڈاکٹر مزاری کی تاریخ پیدائش انیس سو چھاسٹ کی ہے جو ریکارڈ کی بات کر رہے ہیں انیس سو ستر کا ہے سو چار سال کی بچی جو ہے اس کے اوپر آپ لینڈ ریکارڈ میں لگا دیں گے مقدمہ یہ تو انتہائی جہلانہ بات جانا اس کو کون جو ہے وہ دیکھیں نہیں ڈاکٹر مزاری نہیں ہے یہاں تو نہیں ہے تہین ہے اور وہ ہماری بات کر رہے ہیں تیرہ رہا آپ تیری سنگھ رہی ہے کہ پیچھ سنگھ رہا ہے نہیں پیسے لیتا وہ آپ تمائز کروڑا موسیقی موسیقی